موسیقی آداب مہین سید حبیب الدین خادری سب سے پہلے اس خبرنامے کی سرخیاں دیلی میں پرتشدد واقعہ سے متعلق مرکزی کابنہ کا جلاس صورتحال خابو میں عمید شاہ کا ادیعہ متاثرہ علاقوں میں کرفی نافذ کرنے مرکز سے کیدری وال کی اپیل سری نگر بالا کورٹ کی حملے کی سالگیرہ راجنات سنگھ کی ائر فورس میں خدمات لائق ستائش سیدی پیٹ میں دہی خواتین کو روزکار کے مواقع خواتین کو تربیت دے کر آمدنی پیدا کرنے ہری شراؤ کے اخدامات اور بچوں کو امراض سے نجات دلانے اندرہ دھنوش پروگرام کی ست فیصد کامیابی سال دوہزار بیس تک سات بیماریوں پر خوابو پانے کے اخدامات اور اب خبروں کی تفصیل مرکزی کابنہ نے آج ایک اہم جلاس منخفض ہوا مرکزی کابنہ نے مبینہ طور پر حال ہی میں ملک کے دار حکمت میں رنما ہونے والے پرتشدد واخت پر تبادر خیال کیا جن علاقوں میں پرتشدد واخت ہوئے وہاں سیکیریٹی امور پر غور خوص کیا گیا خومی سلامتی کے مشیر عجید دوول پہلے ہی ان علاقوں کا دورہ کر چکے ہیں دوول نے مرکزی وزر داخلہ امید شاہ کی تازہ صورتحال سے واقف کروایا بتا جاتا ہے کہ کابینی اجلاس میں ایک اس مسئلے پر تبادر خیال کیا گیا امکان ہے کہ امید شاہ کچھ دیر بعد میڈیا کو تفصیلات سے واقف کروائیں گے دیلی کے چیف منسٹر اربند کیدریوال نے مرکز کو ایک مکتوب روانہ کیا ہے جس میں انہوں نے پرتشدد واخت میں علاقوں میں کرفیو کی مانگ کی ہے عام آدمی پارٹی کے ارکان اسمبلی ان علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں جہاں تشدد برپا ہوا ہے دیلی میں پرتشد واخت پر خوابو پانے کے لیے مرکزی حکومت خصوصی اخدامات کر رہی ہے وزر داخلہ عمید شاہ نے عالی عدداروں کے ساتھ ان علاقوں کی صورتحال کا جائزہ لیا انہوں نے جہاں ضروری ہیں وہاں سیکریوٹی کو مستحقم کرنے کی ہدایت دی ہے دوسری جانب شمالی دہلی کے ایک سکول نے آج تاتل کا اعلان کر دیا ہے سی بی ایس امتحانات ملتبی کر دیے گئے ہیں مرکزی محکمہ داخلہ نے دیلی میں صورتحال پر خوابو پانے کے لیے سری باستہ کو دیلی کا اسپیشل پولیس کمیشنر مخرر کیا ہے اور شمال مشرقی دیلی کے شورج زدہ علاقوں میں دفاع ایک سو چمالیس نافیس کیا گیا ہے خومی سلامتی کے مشیر آجید دول نے آج صبح دیلی کے پرتشدد علاقوں کا دورہ کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا انہوں نے ان علاقوں میں سیکیریٹی میں اضافے کی ہدایت دی اور صورتحال سے مرکزی وزارت داخلہ کو واقف کروایا آج کے دور میں عوام مغربی مصرخی کے دلدادہ ہیں اور ہمارے ملک کے عوام ہماری تہذیب اور مصرخی کو فراموش کر رہے ہیں ہماری ملسخی کو بقبول بنانے کے لیے ہریانہ کے روحتک میں ایک ورکشپ منقض ہوا جس میں سنگیت ناٹک اکیڈمی اور ہریانہ کلا تنظیم نے تعاون کیا اس پروگرام کو عوام نے بہت پسند کیا جنوبی ہریانہ میں نارنال نامی ایک پسندہ علاقے میں مرکزی حکومت نے یہاں سڑکیں تعمیر کر کے اس کو خومی شہرہ نمبر آٹھ سے مربوط کر دیا ہے سڑک نہ ہونے کی وجہ سے پہلے یہاں ٹرافک بہت کم تھی لیکن اب ٹرافک میں کافی اضافہ ہوا ہے یہ سڑک راجستان کے کوٹ پلی سے رائے ملکہ پورٹ ہوتے ہوئے نانا نگل چودری اور نارنال تک جاتی ہے اس سڑک کی تعمیر پر ایک ہزار چار کروڑ روپے کی لاغتہ ہی ہے نائشنل ہائیوے گیارہ کی تعمیر سے عوام میں خوشی کی لہر ہے کیونکہ اس خومی شہرہ کی تعمیر کے بعد مستقبل میں سنتیں خائم ہونے کا امکان ہے جس سے روزگار میں بھی اضافہ ہوگا وزارت دفاع نے آج صبح سرینگر میں بالاکورٹ حملے کی برسی منائی اس موقع پر وزر دفاع راجناس سنگھ نے بالاکورٹ فضائی حملوں میں غیر معمولی بہدوری کا مظاہرہ کرنے پر فضائیہ کے جوانوں کو موارکبات پیش کی راجناس سنگھ نے یاد دلایا کہ بالاکورٹ حملہ دہشتگردی کی روکتہ میں ہندوستان کی بہدوری کا ثبوت ہے سوڈی پیٹ میں آم دے خواد ہے سوڈی پیٹ میں آم دے خواد ہے سوڈی پیٹ میں آم دے خوادین عبیدی تیار کر کے آمدینی پیدا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ کھانسی اور کینسر جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اس کے باوجود چند خوادین یہاں چکن مٹن کے سالن کے علاوہ ناشتہ تیار کرتی ہیں سوڈی پیٹ زلے میں نائشنل میٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں آئیسی خوادین کے لیے روزگار کے مواقعوں میں اضافہ ہوا ہے وزیر خزانہ حریش راو نے خصوصی اقدامات کیے ہیں جس سے سوڈی پیٹ کی خوادین کو تربیت دے کر آمدینی کے ذرائع بنائے گئے ہیں حکمت خوادین کو روزگار فراہم کرنے کے مواقع فراہم کر رہی ہے موسیقی 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 نوائی علاقوں میں شیر کی موجودگی سے کئی دیہاتیوں جیسے تامکسی، نرملا، اندرپلی، گولا گھات اور بھیمپور میں خوف کی لہر ہے نوائی علاقوں کے کسان بھیمپور زون کے اندرپلی اور تونسی گاؤں کے خریب شیر کے مویشوں پر حملہ کر کے ہلاکت کی وجہ سے پریشان ہیں شیر کی موجودگی سے کپاس کی فصلیں متاثر ہو رہی ہیں مائک میں جنگلات کے عودیداروں نے زلہ آدل آباد میں گھومتے ہوئے شیر کی نشاندہی کی ہے اور دیکھا ہے کہ وہاں شیر بھٹک رہا ہے سی سی کیمروں پر بھی شیر کی نخلو حرکت دیکھی گئی ہے مائک میں سہت کے زیر احتمام بچوں کو امراضی دیکھا ہے سے نجات دلانے کے لیے اندرہ دھنش پروگرام ست فی ست کامیابی حاصل کر رہا ہے موڈی حکومت نے اس اسکیم کو ڈسمبر دوہزار چودہ میں متعارف کیا تھا جس کا مقصد سال دوہزار بیس تک ملک میں تمام بچوں کو حفاظتی ٹی کے عمل کو تیز کرنا ہے مشن اندرہ دھنش کا بنیاد مقصد ہندوستان میں دوہزار بیس تک پولیو تپیدخ ڈیفتیریا کھانسی ہیپیٹیٹیز بی جیسے امراض کے لیے دبا پلانا ہے یہ دبا سرکاری اسپطالوں میں منتخب دنوں میں فراہم کی جاتی ہے اندرہ دھنش کے ذریعے تاتیلات کے علاوہ تمام کام کے دنوں میں ویکسن لگانے کے لیے بچوں کی سہت کی نگہ داشت کے طبی عملہ آنگنواری کارکنوں کی مدد سے گھر گھر پہنچ کر بچوں کی شناخت کر رہے ہیں جنہوں نے ویکسن چھوڑ دیا ہیں انہیں یہ ویکسن فراہم کیے جا رہے ہیں ڈی ایم اے چھوڑ دیا ہیں ڈی ایم اے چھوڑ دیا ہے اور آخر میں دیکھئے سرخیاں ایک بار پھر دیلی میں پرتچدد واقعات سے متعلق مرکزی کابینہ کا اجلاس صورتحال خابو میں امیت شاہ کا ادھیا متاثرہ علاقوں میں کرفیو نافیز کرنے مرکز سے کیدریوال کی اپیر سری نگر بالا کوٹ حملے میں لگانے کی سالگیرہ راش ناد سنگھ کی ائر فورس میں خدمات لائق ستائش سیدھی پیٹ میں دہی خواتین کو روزگار کے معاقف فرام کرنے خواتین کو تربیت دے کر آمدنی پیدا کرنے ہر شراؤ کے اخدامات اور بچوں کو امراض سے بچانے کے لیے اندرہ دھنوش پروگرام کی ست فیصد کامیابی ساحل دو ہزار بیس تک سات بیماریوں پر خابو پانے کے لیے اخدامات اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں اجازت دیجئے آدھا